بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم آپ کو ملیریا کے بارے میں بتائیں گے اس کا خلاصہ اس کے بارے میں بتائیں گے اس کی علمات کے بارے میں بتائیں گے اس کی وجہات کے بارے میں بتائیں گے اس کے جو خطرے کی عوامل ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اور اس کی علاج کے بارے میں بتائیں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ملیریا ایک بیماری ہے جو پرجیوی کی وجہ سے ہوتی ہے یہ پرجیو متاثرہ مچھروں کے کاٹنے سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے ملیریا والے لوگ عام طور پر بہت بیمار محسوس کرتے ہیں انہیں تیز بخار اور سردی لگتی ہے ہر سال تقریباً دو سو دس ملین لوگ ملیریا کا شکار ہوتے ہیں اور تقریباً چار لکھ چلیس ہزار لوگ اس سے مر جاتے ہیں اس بیماری سے مرنے والے زیادہ تر لوگ افریقہ میں چھوٹے بچے ہیں اگرچہ متعدد ابو ہوا میں یہ بیماری نایاب ہے دنیا بر میں صحت کے حکم مچھردانی تقسیم کر کے ملیریا کی واقعات کو کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سوتے وقت مچھروں کے کاٹنے سے بچایا جا سکے دنیا بر کے سائنسدان ملیریا کی خلاف وکسین کی تیاری پر کام کر رہے ہیں ایسی جگہ پر سفر کرتے وقت جہاں ملیریا عام ہے حفاظت لباس پہن کر کپڑوں کو بیگانے والے اور علاج شدہ بیڈنیٹ کے نیچے سو کر مچھر کے کاٹنے سے بچاؤں کے اقدامات کریں ملیریا کے بہت سے پرجیوی اب ان دوائیوں کے خلاف مزاہم ہیں جو عام طور پر بیماری کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے ملیریا ایک متعدی بیماری ہے جو پرجیوی پروٹوزول کی وجہ سے ہوتی ہے اور مادہ انفلیس مچھر کے کاٹنے سے پیلتی ہے علاج کے لیے خصوص ان کی ملیریا دوائی تجویز بھی جاتی ہے اب ملیریا کے علامات ملیریا علامات کا سبب بنتا ہے جن میں عام طور پر شامل ہوتے ہیں بخار تکہور کھے سردر جیل کا پیلہ ہونا دورے کومہ یہ علامات مچھر کی کاٹنے کے دس سے پندرہ دن کے بعد شروع ہوتی ہے ملیریا کے خطے کے عوامل بیڑ والی ناکیس نکاسی والی جگہ پر رہنے والے لوگ جو مچھروں کو پانا دیتے ہیں اور وہ آئیوی منشیات استعمال کرنے والے جو سرینجے باتے ہیں ملیریا پکڑنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اگر آپ پہلے کلینکل تشخیص کر لے تو پہلے تو پاکستان انڈیا، افریقہ، یہاں پہ کلوروکین، وینین اور اس طرح کئی زیادہ ریسو چین، فینسیدار، اس طرح کی بہت دوائیہ چل جاتی ہے لیکن آپ اس میں سے اکثر جو ہے اکثر دوائیہ ریجیسٹ ہے یعنی کہ اس کا اثر لوگوں پر نہیں ہوتا اس لئے جو اس وقت دنیا میں جو مشکور دوائیہ ہے جو ملیریا کو بہت جلد کنٹرول کرتی ہے اس میں ارٹیمیتر اور یہ پاکستان میں ارٹیم کے نام سے ہیں ہر وہ شخص جس کا وزن 35 کلو گرام سے زیادہ ہے اس کے لئے جو 20 میلے گرام اور اور 120 جو ٹیبلٹ ہے یہ لینے چاہیے ۔ ? ڈیا ڤیا ڈیا ڈیا اللہ ڈیا اللہ ٹھا ٹھا 别 ڈیا موسیقی